بلیجہ میڈوز ہزارہ کا ایک خوبصورت ترین مقام اور میرے خیال میں ہزارہ ڈیویجن کا سب سے بڑا میڈوز ایک ہفتہ پہلے میں نے سیرین ویلی مانسیرہ کا سفر کیا تھا لیکن جب میں نے گوگل میپس میں بلیجہ کا دیکھا تو فوراں ہی اگلی دن بلیجہ جانے کا ارادہ دوبارہ کیا یہ کافی بڑے میدان ہیں اور انتہائی سر سبز اور اس کے آس پاس آپ کو خوبصورت پول لیکنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر اکثر اوقات موسم بہت خوشگوار رہتا ہے اور اکثر اوقات بارشے بھی ہوتی ہیں بلیجہ کا سفر کرنے کے لیے میں پہنچ گیا مانسیرہ میں شنکیاری اور ادھر سیرن ویلی کے شہزادے یعنی کہ نایار بھائی نے مجھے ریسیو کیا شنکیاری بازار میں کچھ سامان خرید کر ہم نے فوراں سیرن ویلی کا سفر شروع کیا اور اس سفر میں ہم صرف بلیجہ میڈوز کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ساتھ میں بیشتری میڈوز کا سفر بھی کریں گے جو کہ اپنے آپ ایک خوبصورت ترین مقام ہے سفر کے کچھ لمحے کے بعد گاڑی میں جا کے ہم میل بٹ گاؤں پہنچ گئے اور یہاں پر ایک جگہ پہ گاڑی پارک کر کے اور پیدل سفر یہاں سے شروع کیا ہوئی جی شفر کا شروع بہت فوری ہے ایک بج کر باون منٹ پہ یعنی کہ دس منٹ کم دو بجے اور ہم نے دوسرا سے جانا تھا کیونکہ دین ہمارا کافی دردرزائے ہو گیا اس وجہ سے سفر ہے اب یہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہاں سے شروع کر کے دوسرے راستے سے اتریں گے گاؤں میں سے کل رہے ہیں خوبصورت گاؤں ایک اور سرن کے سارے گاؤں ہی ایسے خوبصورت ہیں انس اگر ہمیں جائے نا نایر بھائی لیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے جائے نایز دفعہ ہمارے نئے دوست ہیں نایر بھائی سیرن ویلی کے لیونگ لیجنڈ ہیں انہوں نے چپن سال کی عمر میں سیرن کا تقریبا ہر ایک پہاڑ دیکھا ہوا ہے اور ایک انتہائی بہترین انسان ہے اور ایک انتہائی پروفیشنل ٹور گائیڈ بھی ہیں نایر بھائی آپ کو سیرن کا کھونا کھونا بہترین طریقے سے دیکھا سکتے ہیں ان کا نمبر منچن ہے اگر آپ نے بھی سیرن دیکھنے تو نایر بھائی سے رابطہ کریں نایر بھائی کے رنمائی میں ہم نے اس خوبصورت گاؤں سے چلتے ہوئے پانی کی آواز اور خوبصورت گاؤں کا منظر اور ہر طرف قدرت کا حسن یہ سارے اس سفر کو بہترین بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے تو دوسرا سٹاپ ہم نے لیا ہے ابھی ہم ایپس میں چیک کر رہے تھے بہت کم راستہ رہ گیا ہم بہت سپیٹ سے جا رہے ہیں بہت سپیٹ سے جا رہے ہیں تو ہم نے کہا کیوں نا جب اتنے سپیٹ سے جا رہے ہیں اوپر کیا کرنایا راستے کوئی انجوائے کر لیں بیٹھے میں میں اور نایر بھائی در بیٹھے میں ہمارے راجہ صاحب جو ہے نا وہ در دور بیٹھے میں پانی کا شور انجوائے کر رہے ہیں بادل آ گئے ہیں جو کہ اچھا سائن نہیں ہے ہمارے لیے ساری خوک سے رکھی بیٹھا آ گیا لیکن پیارے پیارے بچے آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا چیز اس نے اور ہاتھ ملا ہو اسلام علیکم دیکھیں یہ بیارے بچے اوپر گاؤں سے شاید آ رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں موسم بڑا زبردست ہو گیا ہے ابھی جب تک ہیں بیٹھ کے درہا انجوائے کرتے ہیں اس موسم کو پھر آگے جاتے ہیں نیچے سے جو اوپر آگئے تو یہاں پہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا چاہی کے لیے جی چاہی پلائیے ساتھ میں گھر لگ رہے ہیں گپ شپ چل رہے ہیں ڈالو جی بہت زبردست دیسی چاہی دیسی خالص دودھ کی زبردست قسم کی چاہی اور ساتھ میں گپ شپ لگ رہے ہیں کیونکہ بیٹھ ٹائم بہت کم رہ رہے ہیں راستہ بہت کم رہ رہے ہیں ہم انجائے کر کر کے جا رہے ہیں پہاڑوں کے سفر میں راستے میں بانڈے آتے ہیں یعنی کہ یہ کچھے گھر آتے ہیں جہاں پہ یوزولی وہ لوگ رہتے ہیں جو سیزن کے لیے یہاں پہ آتے ہیں جو اپنی بکریاں لے آتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں یہ بے شک کسی قبیلے کسی قوم سے بھی ہوں پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں ہمیشہ مسافروں کے خدمت کرتے ہیں ان کو راستہ دکائیں کرتے ہیں ان کے رنمائی کرتے ہیں اور مسافروں پہ یہ فرض ہے کہ ان کی بھی ڈائریکٹ ان کو پیسے دینے کے بجائے ان کے بچوں کو یا کسی اور طریقے سے ان کی مدد کریں اب ہم نے جب دوبارہ سفر شروع کیا تو چڑھائی زیادہ تھی اور راستہ مشکل محسوس ہونے لگا کیونکہ ہمارے پاس وہ ہر ٹائم تھا اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آرام آرام سے اس راستے کو دیکھ کرنے اگر جی تو ابھی پہنچیں کافی ساری سٹیپ ہم نے کور کی ہے یہ ہے لازٹ پوائنٹ انشاءاللہ یہاں ہمیں پہنچیں اس بانڈے سے ابھی جو کہ بانڈے چپ گیا ہے فوگ میں یہاں سے بھی لسی پی رہے ہیں بھائی بتا رہے ہیں کہ شروع ہو گیا بھائی سچ سچ بتائیں کتنا راستہ ہے ابھی شروع ہو گیا شروع ہو گیا ہم نہیں چل سکتے اور اور نہیں چل سکتے بس پلے جائیے بس لسی آرہیے ہمیں پہنچ گھنٹے کے پر چلتے ہیں پہنچ گھنٹے کے پر چلتے ہیں پہنچ گھنٹے کے پر چلتے ہیں بلے جا میڈوز پہ یہاں پہ بڑا خوبصورت ایک پیچھے وہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں بڑا دل کر رہے ہیں میرے ان کے پاس جا کے کرکٹ کلنگ لیکن ان کے انجائے کرنے دو بیچاروں کے اپنی جوانے ڈسٹرب ہو جائے گی یہاں پہ پہنچے ہیں یہاں پہ ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہے اس طرف بھی گھر یہ سامنے بھی تین چار گھر نظر آ رہے ہیں یہ بھی ایک گھر نظر آ رہا ہے وہاں پہ ایک گھر ہیں یہ سامنے تو دیکھیں بہت سارے گھر ہیں تو یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اور یہ جس جگب میں کھڑا ہوں یہ پیچھے ایک دکان ہے دکان کے سان یہ جو ایڈیسنٹ ہے یہ ایک روم ہے جو یہ رینڈ پہ دیتے ہیں ام نٹ شور اگزرکلی کتنے کرایا ہوگا اس کے لیے آپ کو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ چیز دیتے ہیں دکان نہیں ہوتی پر اپر تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پہ یہ فیسیلٹی آویلیب ہے کچھ ضرورت کے جو چیز وہ آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے سات بجرے ابھی ہم ریسٹ کرتے ہیں یہ سنسٹ کا ٹائم ہے یہ خوبصورتی انجائی کرتے ہیں اس کے بعد پر چائش آئے اور پھر باقی لوازمات کا کریں گے انشاءاللہ یہ ساون کے مہینے میں آگ لگا بہت مشکل کام ہے آدھے گھنٹے بعد آگ ہماری لگ گئی ہے کیا کچھ لیے کیا میں نے ساگ کے پیچھے جی شہدہ بھو بھائی آر ایف پہی لگے میں ساگ کی خاطر کیا کچھ نہیں سہا ہم نے کھانا بنانے میں لگ گئی ہیں سالن بنانے میں سبزیں وغیرہ ساری کٹ لی ہیں آگ ہم نے ویسے شغل کے لیے یہ کھانا ویسے بھی سیلنڈر پر بنے گا آگ جینا مزا کرتا ہے اس کے پاس پیٹھ کے اس ٹھنڈ میں یہ ہمارا جینا جینا تیار ہو گیا ہے گرم گرم بس روٹیاں ہماری ٹھنڈی ہیں نیار بھائی لیکن میں روٹیاں جینا گرم کر رہے ہیں آگ پہ بس پہ انشاءاللہ ازبالتس کی سنگ بھائی کھانا بھی کھانے لگے ہم اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے چاہی پینے یا پھر سونے یہ اس کے بارے میں بھی مشورہ ہوگا رات ہو گئی تھی سونے کی تیاری شروع کی اور سونے کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ صبح ہمیں دھوم کے بجائے خوبصورت دھوم دیکھنے کو ملے تاکہ ہم اس میڈوز کو ان میدانوں کو بہترین طریقے سے ڈرون کے ذریعے کیپچر کر سکیں اچھا جی ویری ویڈ مورننگ صبح تو ہو گئی لیکن فاغ ہوسی طرح صحیح مجھے لگ رہا تھا کہ یہ فاغ صبح صبح ختم ہو جائے گی لیکن اسمان میں بادل ہیں فاغ ہیں اور آج کے ویدر پرڈکشن میں بادل بیتے بارش بہت زیادہ ہے سو لیٹس سی کہ ہمارے نصیب میں کیا ہوتا ہے بارش ہوتی ہے یا پھر دھوپ نکلتی ہے بسورت ہے چلو جی فیڈل فریش ہوتے ہیں چائشے بیتے ہیں پھر دیکھیں جو نصیب میں ہوگا بسورت ہے بسورت ہے بسورت ہے بسورت ہے تھوڑی سی دوبتو نکل آئی تھی اور کچھ لمحے کے لیے ہی تھی وہ اور آج ہم نے یہاں سے بیشتی میڈوس کا سفر کرنا تھا بیشتی کا سفر نایار بھائی نے بتایا تھا کہ انتہائی آسان ہے اور ایک دو گنڈوں کا سفر ہی ہے مجھو کے راستے میں کوئی چڑھائی نہیں ہے اگر ہے بھی تو بہت ہی کم ٹائم کی ہے اور صرف ایک خطرہ تھا کہ آج کی دن سے بیشتی میڈوس جلدی پہنچا بارش شروع ہو گئی جس طرح سے ہم اوپر آئے تھے پھر ہم محجد میں گئے ہم نے کہا چلو جب تک بارش ہے پھر پرڈکشن کے مطابق سارا دین بارش ہونی ہے پھر ہم سارا دین ٹریک نہ کر پاتے لہذا ہم نے سفر شروع کر لیا ہے نایار بھائی از یوزول لیڈ کر رہے ہیں ہم نے برسیاں تے اپنی نکال لیا اپنے ساتھ باندھ لیا ساتھ دیکھیں فوگ ہی فوگ میں جا رہے ہیں اسلام علیکم خارش ہو رہی ہے سالا جی کوئی نہیں بکری کا خارش ہو رہی تھی دیکھیں ساتھ فوگ فوگ ہیں فوگ میں سے ہم جا رہے ہیں بڑا خوبصورت قسم کا موسم ہے اور اس موسم میں جو انر ٹریک بڑا مزہ کر دیا سالا جی تو فائنلی بیشتی میڈوز پہ پہنچ گئے ہیں جو کہ خوبصورت ایک میڈوز ہیں ایک گاؤں ہیں ایک آبادی ہے یہ مسجد ہے اگر آپ آ رہے ہیں پلان کر رہے ہیں اس مسجد میں آپ رات گزار سکتے ہیں سٹے کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین ساف سودرے ہیں مسجد ہے اور ساتھ میں اس کی جو نا چشم ہے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آبادی ہے ساری ادھر گھر ہیں سامنے گھر ہیں ادھر گھر ہیں ادھر گھر ہیں یہ درمیان میں آکے نے ہم نے سامان رکھ دیا یہ آپ میڈوز چیک کریں جی کہنا اس میڈوز میں نے یار بھائی کتنے پیارے لے کریں بلیک کپڑے پہن گئے ماشاءاللہ یہ خوبصورت ایک جگہ ہے اور ہماری قسمت چیک کریں ماشاءاللہ الحمدللہ کہ جب ہم پہنچیں فورن یہ دون مٹ گئی ہے ساف ہو گیا ہمیں بغیر ٹائم لیٹ کی ہیں نا ڈرون اڑھاتا ہوں پھر واقعی باد باد میں کریں گے میں ڈرون اڑھاتا ہوں یہ فورگ ابھی دوبارہ سے آ رہی ہے یار اور راجہ بھائی چلے گئے عریف بھائی لسی شسی اور دودھ کا نظام کرنے جب تک ہم ڈرون اڑھانے کی کوشش کرتے ہیں موسیقی ہلو چلے جی یہاں سے بیشتی سے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہم نے ایک انٹہ گزارا ایک سو بھی زیادہ کافی زبردست موسم تھا خوبصورت چاہی تھی خوبصورت لوگ تھے کافی ہم نے انجائے کیا اس کے بعد جا کے جی ابھی اس سے پہلے کہ بارش آ جائے ہم نے اگرادہ کیا کہ یہاں سے ایکزیٹ کرتے ہیں میل بٹ کی طرف تو دو گنٹوں گا راستہ ہے واپسی کا تو یہاں سے نکل رہے ہیں انشاءاللہ توڑا یہ گنٹوں میں پہنچیں گے نیچے جہاں پہ ہماری گھڑی گھڑی ہے وہیں سے پھر واپسی کا راستہ اختیار کریں گے میری آپ پھولی یہ اپیسوڈ دیجئے ہجازت خدا حافظ